ناظرین آج ہم آپ کو بچوں کا دودھ الٹنا یا دودھ کا حضم نہ کر پانا کے بارے میں ایک آسان گھریلو نسخہ بتائیں گے جس کے استعمال سے بچہ صحیح طریقے سے دودھ حضم کرے گا اور الٹے گا نہیں ناظرین بچے دو قسم کا دودھ پیتے ہیں کچھ بچے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اور کچھ بچے ڈبے یا دولہ دودھ استعمال کرتے ہیں آج ہم آپ کو جو نسخہ بتائیں گے یہ دونوں کے لئے مفید ہے لیکن استعمال کا طریقہ الادہ الادہ ہے پہلے جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہی الٹ دیتے ہیں ان میں ماں کو اس بات کا دیان رکھنا ہوگا کہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کھاری جس کی وجہ سے بچے دودھ حضم نہیں کر پا رہا دوسرا کھانا کھانے کے فوراں بعد دودھ نہ دیں بلکہ آدھے گھنٹے کے بعد دودھ پلائیں گرمیوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ بہت زیادہ گرمی میں کام کرنے کی وجہ سے اگر فوراں دودھ دے دیا جائے تب بھی بچے دودھ الٹ دیتے ہیں اس لئے گرمی میں کام کرنے کے بعد تھوڑی دیر انتظار کر لیں اور جب جسم کا ٹمپریچر نارمل ہو جائے تب بچے کو دودھ پلائیں اس کے علاوہ ہمارا بتایا ہوا نسخہ استعمال کریں تو بچہ دودھ حضم کر پائے گا نسخے کے لئے آپ دو کترے ادرک کے لے لیں اسے ایک چمچ شہد میں مکس کر کے بچے کو پلا دیں اور تقریباً پانچ منٹ کے بعد دودھ پلائیں یہ عمل دن میں تین سے چار مرتبہ کریں اور تب تک جاری رکھیں جب تک بچہ دودھ حضم نہ کر لیں اب دوسرے بچوں کی بات کرتے ہیں جو ڈبے کا یا کھلا دودھ پیتے ہیں ان بچوں کا دودھ الٹنا ٹھیک کرنے کے لئے پہلے بچے کا دودھ چینج کر کر دیکھ لیں بعض اوقات کچھ بچے ایک ڈبے کا دودھ نہیں حضم کر پاتے تو دوسرے ڈبے کا حضم کر لیتے ہیں اگر پھر بھی حضم نہ ہو پائے تو ادرک کے دو سے تین کترے بچے کے فیڈر والے دودھ میں ڈال کر بچے کو پلا دیں یا تین سے چار چمچ پانی لے کر اس میں ایک چمچ شید دو کترے ادرک کے ڈال کر دودھ پلانے سے پہلے پانچ منٹ پہلے پلا دیں انشاءاللہ دودھ اٹھنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ نسخہ ہر بار دودھ پلانے سے پہلے استعمال کریں آج کے لئے اتنا ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ